اسلام علیکم دوستوں تو آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں بہت ہی آٹھنٹک ریسپی چپلی کباب کی بہت ہی مزیدار تو چلیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم دوستوں تو آپ سب کی فرمائش پہ آج ہم آپ کے سامنے چپلی کباب بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر آدھا کلو قیمہ لیا ہوا ہے اور اس میں جو ہے ٹینٹی پرسنٹ فیٹ ہے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ دیکھ رہی ہے کافی وائٹ وائٹ سے پارٹ اس میں اور بہت اچھا یہ منز کیا ہوا قیمہ ہے یعنی کہ بہترین کٹا ہوا لیکن یہ مشین کا نکلا ہوا ہے ہاتھ کا نکلا ہوا نہیں ہے آپ چاہیں تو ہاتھ کا بھی کٹا ہوا قیمہ لے سکتے ہیں ہم یہاں پر اس میں ایٹ کر رہے ہیں جنجر گارلک پیسٹ یعنی کہ 1 ٹی سپون جنجر اور 1 ٹی سپون گارلک 5 ٹی سپون یہاں پر ریگلر چھلی پاورڈر ہے اور 1 ٹی سپون یہاں پر ریڈ چھلی فلیکس ہیں یہاں پر ہم نے کچھ مسالوں کو گرینڈ کر لیا ہے اور جیسے کہ ابھی زیرے کو یعنی کہ کیومن سیڈ کو میں نے نہیں کیا یہ 1 ٹی سپون کیومن سیڈ ہے اور یہاں پر 1 ٹی سپون کورینڈر یعنی کی کورینڈر پاورڈر ہے گرم مسالہ ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون میں نے یہاں پر اجوائن لی ہے جس کو ہاتھ سے تھوڑا سا کرش کر لیں گے ورنہ میں یہاں پر اپنا جو ہامین دستہ ہوتا ہے موٹرل ان پیسٹل اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون میں نے یہاں پر بلیک پیپر لی ہوئی ہے سالٹ ہے 1 ٹی سپون پر ہم نے گرین مسالہ لیا ہوا ہے جس میں کہ ہرا دھنیا ہے میں نے ہیف بنس سے زیادہ کو کٹ لیا ہے باری باری ہم اس کو یہاں پر ڈال دیتے ہیں ہمارا جتنا بھی گرم مسالہ بغیرہ ہے یہاں پر میں سب ڈالے دے رہی ہوں صرف میں زیرے کو روک رہی ہوں 2 ٹی سپون زیرہ میں نے لیا ہے اور دیکھئے اس کو تھوڑا سا اس سے ہامین دستے میں رکھ کے یعنی کی کھڑڑ میں ڈال کے میں نے موٹا موٹا اس کو پیسٹلیا ہے کافی ابھی بھی موٹا ہے یہاں پر دیکھئے پیاز اس سائز کی تین عدد پیاز لی ہوئی ہے جس کو میں نے چھیل کے کلین کر کے اور ایسے کٹ لیا ہے موٹے موٹے سے اور اس کو میں پلس موٹ پر ڈال کے اپنے بلینڈر میں تھوڑا سا باریک کر لیتی ہوں اسی طرح سے میں نے یہاں پر دو ٹیماتر لیے ہوئے ان کو واش کر لیا ہے دو گرین چلی ہیں جن کو میں نے رفلی چوپ کر لیا ان کو بھی میں تھوڑا سا بلینڈر میں ہی ڈال کے منز کر لوں گے تو ہم یہاں پر اس کو پلس موٹ پر اس طرح سے کرتے جانے دی رہے دیکھیں یہ چوپ ہوتی جا رہی ہے یہاں پر اپنے گرین چلی کو بھی ڈالے دے رہے ہیں فوڈ پروسیسر اگر کوئی پروبلم ہے تو آپ اس طرح کا جو یہ باکس گریٹر ہوتا ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو بڑا والا ہی سائز ہوتا ہے آپ اس کو یوز کیجے گا اس کو یا اس کو مت کیجے گا تو اس سے بھی اسی طرح کا بہت اچھا اچھے سے جو ہے گریٹ ہو جائے گی آپ کی انین بھی اور گرین چلی بھی سکتے ہیں کہ یہ کتنی باریک ہو گئی ہے ہمیں اتنی باریک چاہیے اب ہم اس کو پیاس کو تھوڑا سا اسکویز کر لیں گے ہاتھوں سے دبا دبا کر یا آپ پھر اس ٹرینر میں رکھ کے بھی اس کو دبا کے اس کا ایکسس جتنا بھی جووس ہے انین جووس وہ نکال دیجئے ہمیں صرف ایک دم ڈرائی انین چاہیے دیکھیں اگر جیسے ہم ہاتھ سے دبا رہے ہیں تو اس سے بھی اچھے سے کافی جووس نکل آئے گا سو دوستو ہم نے یہاں پر دیکھیں دونوں ٹرماتر کو کٹ لیا ہے ٹرماتوز کو اور میں نے اس کو پیل آف بھی کر لیا ہے اس کے نتارنے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ فریج میں رکھ دیں تھوڑا ٹائٹ ہو جاتے ہیں ٹرماتر تو آپ ان کو اچھے سے پیل کر سکتے ہیں اچھی سے مطلب شارپ آپ کو نائف لینی پڑے گی تو آسانی کے ساتھ اس کا چھلکا جو ہے نکل جائے گا اور اس کو پھر کٹنے کے بعد اس کو بلکل سیڈلیس کر لیجئے میں نے دیکھے ایک دم سیڈلیس کر لیا ہے اس طرح سے اور اب ہم اس کو باریک کٹ لیں گے بہت باریک اور پیمے میں ملاتے ہیں ہم نے یہاں پر ٹرماتر کو کٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے باریک ہمارے گرین چلی پیاس ٹرماتر سب یہاں پر مکس کر دے رہے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون یہاں پر ہم فلار ڈال لیں یعنی کہ ریگلر والا جو آٹا ہوتا ہے آپ جو ہے اگر چاہیں تو بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے جگہ پر ہم نے ایک انڈا لیا ہوا ہے جس کو پھیٹ کر ابھی ہم یہاں پر جیسے اکھراکینہ بناتے ہیں آپ بلکل سوفٹ والا اس طرح سے اس کو بنا لیتے ہیں اسی میں ایٹ کر دیتے ہیں انڈا ہمیشہ ایک سیپریٹ بال میں پھوڑنا چاہیے اس کو بریک کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا رہتا ہے کہ اس میں کوئی سی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہے اب ہم اس کو پھٹ لیتے ہیں صرف سیمپل سالٹ ڈال کے اور اس کو تھوڑے سی اویل میں ڈال کے پکا لیتے ہیں بس یہ ریڈی ہو گیا اس کو بریک کر لیتے ہیں تو کیونکہ مجھے یہ برتن چھوٹا لگ رہا ہے اس لئے میں اس کو ٹرانسپر کر رہا ہی چھوڑے بڑے برتن میں ایسے تو جو ہم نے یہاں پر سکرینبل ایک بنایا تھا اس کو بھی سی میں ڈال دیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر گلاوس پہن لیا ہے کیونکہ میں مرچے نہیں لگانا چاہتی ہوں اور ہم یہاں پر لیمن ڈال لیں آدھا لیمن اس میں ہم سپویز کر دیں گے ایک چیز اچھا میں بتانا بھول گئی تھی کہ میں نے ابھی تک پومگرینٹ سیڈ نہیں یوز کیا ہے یعنی کہ اناردانہ یوز کرتے ہیں تو اس کو میں نے ہیف چمچ یعنی کہ ہیف ٹی سپون یوز کیا ہے جو دکھا نہیں سکی آپ کو لیکن آپ بھی آدھا چمچ اناردانہ پاودر یوز کر لیجے گا اس کو بہت اچھی طریقے سے یہاں پر مکس کر لیں گے اور اس کو کم سے کم دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ اسی وقت بھی بنا سکتے ہیں ڈپینٹ کرتا ہے اگر ضرورت ہے ورنہا تھوڑی دیت کے لیے تو آپ رکھ دیجے اس کو بہار ہی رکھ رہے ہیں دیجے پھریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ٹائم ضرور دیجے یہاں پر ہم اس میں ہیف ٹی سپون ریڈ کشمیری چلی پاودر یوز کر رہے ہیں جسٹ فور کلر سو دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے سالٹ بہت کم یوز کیا ہے 1 تی سپون سالٹ یوز کیا ہے لیکن آپ تھوڑا سالٹ بڑھا لیجے گا کیونکہ میرے گھر میں تھوڑا کم کھایا جاتا اس لئے میں نے کم یوز کیا ہے اور اس کو خوب اچھے سے مرینیشن کرنا یعنی مکس بھی کرنا تو خوب دبا دبا کے ہاں سے جیسے گونتے ہیں بلکل آنکھیں ایک در اس کو ہم میرے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے پھر اس کے بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں بھی دیکھئے یہاں پر ہمیں دو مینٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کو مکس کرتے ہوئے اور دو مینٹ میں اس میں بس اسپینڈ کروں ہی اس کو مکسنگ میں خوب اچھے سے مکس ہو گیا ہے خوب اچھے سے اس میں مکس ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو کم ٹائم دیں ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹہ بھی باہر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے ٹکے بنا کے چپلی کباب بنانا شروع کیجئے تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت زبردست سے کباب بننے جا رہے ہیں یعنی کی چپلی کباب اور ہمارا جو قیمہ ہے یعنی کی میٹ جو ہے بیف قیمہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے سارے مسادوں کے ساتھ تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ بس ہم ہیف این آور کے لئے اس کو رکھ رہے ہیں ابھی آپ چاہیں تو اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دوستوں یہاں پر دیکھئے ہم نے اپنے اس کو جو قیمہ ریڈی کیا تھا چپلی کباب کا یہاں ریڈی ہو چکا ہے 3 آورز ہو چکے ہیں almost رکھے ہوئے آپ اس سے less time لئے بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے دبردست اور میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا جس میں تیل ڈالنے جا رہے ہیں ہم یہاں پر اوئل ڈال لیتے ہیں اوئل آپ کو ایسا بھی لے سکتے ہیں چاہے مستر ڈال لیں یا آپ ریفائن ڈال لیں شروع میں تھوڑا سا ہیٹ کر لینا ہے پھر اس کو میڈیم پر لے آئیں گے اور تب اس میں اپنے چپلی کباب دلنا شروع کرتے ہیں دوستوں ہمیں یہاں پر تھوڑا سا پانی چاہیے جو کہ میں نے لے لیا ہے بول میں یہاں پر اپنی فنگرز کو ڈپ کریں گے اور ایک بڑا سا پیس ہم یہاں پر سے لیں گے سریمے کا یعنی چپلی کباب کے لئے کم سے کم اتنا بڑا اور اس کو پھر ہم چپٹا کریں گے ہمیں بہت پتلا بنانا ہے اس لئے اگر تھوڑا سا شیپ چینج بھی ہو جائے تو آپ پریشان نہیں ہوئے گا اس طرح سے یہ دیکھئے اور ہم اس کو ویل میں ڈالیں گے تو اگر آپ کو ہاتھ پہ لے کے بنانے میں پرابلم ہو تو آپ اس طرح سے پلاسٹک بھی لے سکتے ہیں یہ اور اس کو چاہے تو راؤنڈ شیپ میں کر لیں مرنہ چوکور بھی کاٹ سکتے ہیں دیکھیں میں نے اسی پہ رکھ کے بڑھا دیا ہے اور اس کو ڈالنا بہت آسان رہے گا اس کی تھکنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پتلا ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہمیں پٹھا کے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر چپلی کواب ہو رہا ہے اور جب تک اس کے ایجے جو ہیں جو سائیڈز ہیں وہ براون نہیں ہو جاتے ہم اس کو پلٹیں گے نہیں کیونکہ اگر آپ زیادہ اس کو پلٹیں گے تو اس کے ٹوٹنے کے خطرہ زیادہ رہتا ہے بہت سوف ہوتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس کو اور ہو جانے لیجیے آپ چمچ سے پیل کو اوپر ڈال ڈال کے بھی تھوڑا سا کپ کر سکتے ہیں اس طرح سے اوپر ڈالتے جائیے اور ہیٹ اگر آپ کو کم لگے تو ہاں سا بڑا سکتے ہیں اس کو کھوڑا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو یہاں پر ایسے کر کے ہٹا لیں گے اور آرام سے اس میں پلٹ کر دیں گے لیکھیں اسی طرح سے میں اور بنا لوں گے اگر آپ کو اس طرح سے آسان لگتا ہے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو اٹھانا بہت آسان ہے اس طرح سے اٹھائیے یہ آپ کے ہاتھ میں آگیا اور یہاں پر پلٹ کر دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو میڈیم پر رکھا ہے اور ابھی یہاں پر جو پہلا والا ہے وہ ابھی ہوا نہیں ہے کم سے کم 3-4 منٹ جو ہے ایچ سائید توٹل سائم ہمیں 7 منٹ تک کہہ سکتے ہیں اور اس پر پلٹنے کی کوشش سکتے ہیں پلٹنے کے لئے تھوڑا سا دوسرے پین کا سہارا لے سکتے ہیں اس طرح سے الڑ آپ دیکھ سکتے ہیں چمت کو یہ سر سکتے ہیں کہ یہاں پر دازمین کے لئے یہاں پر جب تک ہمارے چپلی کباب ادھر ہو رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر بنا کے بکھا رہی ہوں آپ اس طرح سے بنا کے ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے جیسے یہ پلاسٹک ہے آپ اس پر رکھ کے اس طرح سے بنا لیے اور ہم نے اس پر ایک دوسری پلاسٹک کر دیئے اسی پر ہم دوسرا چپلی کباب بنا کے اس طرح سے آپ بناتے جائیے اور اوپر پلاسٹک لگاتے جائیے اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں آپ کم سے کم منت تک اس کو رکھ سکتے ہیں اور دوبارہ نکال لیے جب بھی ضرورت ہو آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں ہم نے جو یہاں پر تکلی کباب ڈالے ہوئے ہیں آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں سائد سے کتنے اچھے براؤن ہو رہے ہیں اور ہم نے بالکل ایسے ہی کلر چاہیے ہیں آپ اوپر سے تیل ڈالتے جائیے اور اس کو ہم کلٹ لیتے ہیں بعد موسیقا ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالو ڈالتے ہیں pomلے ڈالتے ہیں تو آپ کا پین جس میں بڑا ہو آپ اسی کے اقارلین ڈال لیے گا کیونکہ میرا پین کافی بڑا ہے اس کو جیسے میں نے یہاں پر چائر ڈال دی ہے اگر پین چوتا ہے تو آپ ایک ایک کر کے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ڈالا تھا اس کو میں نے کلٹ دیا تھا اس کو دوبارہ سے کلٹ رہا ہوں یہ دیکھیں آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ ان کا سائز شرنگ ہو جاتا ہے جیسے کچھے پینے کے کباب ہم بناتے ہیں اور ان کا سائز شرنگ ہوتا ہے بلکل ان کا بھی سائز شرنگ ہو جاتا ہے ہم نے دوبارہ سے ان کا پلٹ دیا ہے اور یہ آل موٹس پریڈی ہے ان کو پرائی کرتے ہوئے سکس منٹ ہو گئے ہیں شیپ اگر تھوڑا سا تیڑا نیڑا بھی ہو جائے تو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جایتے میں بہت لازیز بنتے ہیں مسالہ آپ اپنے حساب سے ان کا چین تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو دھنیا اور جیرہ کم لگے تھوڑا کا روز کرتے اور ڈال سکتے ہیں نمک ضرور بڑھا لیجے گا میں نے نمک کم ڈالا ہے میں کم کھاتی ہوں ہمارے گھر میں کم کھاتی ہوں آپ سال تھوڑا سا اور بڑھا سکتے ہیں یہاں پر چپلی کباب ریڈی ہیں آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بنے ہیں ساتھ میں چکنی ہے یہاں پر میکھی والی میکھی چکنی ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں یہاں پر دہی ہے ہرا والا اور ہری چکنی پبینے اور انگلی والی ساتھ میں ہماری ساوڑ ہے اور ہم اس کو پراتھے کے ساتھ سال کریں گے یہاں پر زبردست پراتھا بنا ہے کباب کو بھی دیکھئے ہم نے یہاں پر اس کو توڑ لیا ہے آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ اچھے سے کھو چکا ہے اور سوفٹ بنا ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ ٹوٹ رہے ہیں بہت ہی سوفٹ ہیں اب ہم آپ تو ایک چکنی کے پیس میں دیکھاتے ہیں یہاں پر ہم نے روٹی یا میکی پراتھا لیا ہوا اس کے ساتھ کھاتی ہوں کچھ بزبردست آ رہی ہے ہم دیکھئے آپ سائز دیکھ سکتے ہیں کلر دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں امید ہے آپ بہت مزا آئے گا بنا کر بھی اور اس کو کھا کر بھی بہت زبردست ریسپی بنی ہے مسالہ آپ اپنے حساب سے تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اگر آپ سپائسی کھانے کے آدھی ہیں تھوڑا سا سپائسز آپ بڑھا سکتے ہیں تو ضرور بنائیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کر لیجئے آپ بہت جلدی جلدی بہت اچھے اچھی ریسپی ملنے والی ایک دب فری میں اور جو بل کا آئے گا اس کو بھی ہٹ کر دیجئے تو آپ کو سب سے پہلے ہماری ریسپی کا نوٹیفکیشن ملے گا انشاءاللہ ملتے ہیں بہنی رسپی ملنے والا حافظ